لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور نفس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور نفس کے اوپر وساویس آتے ہیں اور اس طرح نفس اگر ان وساویس میں پڑ جائے اور انسان اس نفس کو ان وساویس میں پڑھنے سے نہ روکے تو پھر وہ نفس کو خراب کرتا ہے امت محمدیہ پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ وساویسوں کے اطلاق پر وساویسوں کے آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے پکڑ تب ہے جب انسان ان وساویسوں کو اپنا کر عمل اختیار کر لے عمل پہ پکڑ ہے وساویسوں پہ پکڑ نہیں ہے اسی لیے انسان کو اپنے نفس کو نفس امارہ سے نکال کر نفس مطمئنہ تک لے جانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ آسان کوشش نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہکاوے زبردست ہوتے چلے جاتے ہیں جب نفس مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے تو شیاطین اپنے وسوسوں کو مضبوط کر لیتے ہیں اور وہ زیادہ سختی سے آپ پر حملے کرتے ہیں اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کب آپ ذرا ڈھیرے پڑے اور وہ حملہ کریں تو حاسب نفس کا عَلَى كُلِّ خَطْرَةٍ تو اپنے نفس کا احتساب اکاؤنٹیبیلٹی انسان کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے ہر خطرے سے اب خطرہ جو ہے وہ صوفیہ کی ایک ٹرمنالوجی ہے اس کو میں بڑے آسان لفظوں میں آپ سے یوں بیان کر دوں کہ کسی خیال کا پہلا پہلا ظہور جب انسان کی نفس پر ہوتا ہے وہ خطرہ ہے وہ ظہور ایک سے زائد دفعہ جب ہونے لگے تو پھر وہ خطرے سے آگے کی حد ہوتی ہے تو اس کو تب ہی پکڑنا ہوتا ہے جب وہ پہلی دفعہ ہے آسان ہو جاتا ہے علاج بار بار آنے پر وہ خطرہ نہیں رہتا بارہ انسان جو ہے وہ نفس سے آری نہیں ہے چاہے کتنا بڑا ولی اللہ نفس ہے تربیت نفس کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے سورہ یوسف کی آیت ہمارے سامنے بہت بڑی دلیل ہے کہ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ میں یہ نہیں کہتا کہ نفسِ آری ہوں نفسِ امارہ جو ہے وہ تو گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے اس لئے وہ لوگ جو اب سے نفس کو امارہ سے نکال کر لووامہ تک لے جاتے ہیں وہ بھی ایک آلہ درجہ نہیں ہے بہتر درجہ ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن پہ اور جو مطمئنہ تک لے جاتے ہیں اور پھر مطمئنہ پر لے جانے کے بعد اس کو استقامت دیتے ہیں تو پھر سورہِ فجر میں اللہ تعالی نے ان نفسِ مطمئنہ کے بارے میں ہی کہا کہ تم لوگ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ فَاتْخُلِ فِي عِبَادِي وَاتْخُلِي جَنَّتِي میں تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا تم میرے بندے بنو اور میرے بندوں کی صحبت اختیار کرو میرے بندوں کی میں تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں گا صحبت بہت ضروری ہوتی ہے صحبت کا ایک ذریعہ یہ یوٹیوب بھی ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی صحبت میں ہوتے ہیں میں آپ کی صحبت میں آپ میری صحبت میں آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں میں کچھ اور علماء کی صحبت میں جاتا ہوں میں ان کے روحانیت سے استفادہ حاصل کرتا ہوں کچھ آپ کی روحانیت سے استفادہ حاصل کرتا ہوں یوں میرا کام چلتا رہتا ہے بہرحال میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ روحانیت بانٹھنے والا آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور علماء کا فیض اس سے کچھ خدمت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے تو بہرحال یہ بھی ایک ذریعہ ہے صحبتوں کا کہ ہمارا آپ کا تعلق یوں جڑا ہوا ہے اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو یہ نہیں کہ ایک طرف ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں تو اس طرح ہم اپنی حفاظت کر لیتے ہیں آپ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنی الائنمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے ہم سب ذریعے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دورتا ہے تو وہ اس طرح آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے مسلسل لگا ہوا ہے اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک روایت لاتے ہیں متفقن علیہ روایت ہے صحیح ہین میں یعنی کہ بعض علماء صحیح ہین کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں کہ دونوں کتابیں جو درجہ صحیح میں اعلیٰ درجہ کی ہیں ان میں یہ روایت آتی ہے بعض متفقن علیہ کی روایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں بعض کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں یہ ساری باتیں ایک ہی چیز ہیں تو صحیح ہین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین صفیہ بنت عوحی سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں تھے میں ایک رات آپ کے پاس ملاقات کے لئے آئی آپ سے کچھ باتیں ہوئیں پھر میں جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ بھی الویدہ کہنے کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت صفیہ کا گھر اسامہ بن زید کے گھر میں تھا اتنے میں دو انساری صحابی گزرے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے حضور نے فرمایا آہستہ چلو وہ کوئی اجنبی عورت نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ بنت عوحی ہے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دورتا ہے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کر دے یا آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی چیز نہ پیدا کر دے کیونکہ وہ بدگمانی اگر معاد اللہ نبی سے ہو تو وہ تو پھر ایمان ہی چلا جائے گا اس لئے حضور نے فوراں وضاحت کر دی کہ تمہاری بدگمانی سے تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تمہارے ایمان کی حفاظت کے لئے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تو بہرہا شیاطین جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ لگے ہیں ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے ہم پچھلے دروس میں بات کر چکے ہیں اس طرح ایک ملک ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ اچھی باتوں کا القا کرتا ہے اور جن بری باتوں کا القا کرتا ہے اور انسان کا نفس میدان جنگ بنا رہتا ہے اب تو روح کی طرف کھینچتا ہے جو مالہِ آلہ سے جڑی ہوئی ہے یہ عالمِ صفلی دنیا کی طرف مر جاتا ہے جہاں نفس لگا ہوا ہے تو انسان کے یہ ڈیسیجن ہوتا ہے اور اس ڈیسیجن پر روزِ محشر وہ جوابتے ہوگا بارہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک اور ٹاپک ہے جس پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سارے لوگ ان تمام باتوں کو سن کے سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ اب اتنا مضبوط ایک دشمن ہے اس سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے یہ دشمن مضبوط نہیں ہے آپ کا یہ دشمن جو ہے نا آپ کا یہ کمزور دشمن ہے آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہوں گے وہ آپ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور کہ دشمن کمزور ہے کمزور ہی رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک کمزور دشمن ہی کہا ہے یہ کھلا دشمن ہے اور کمزور بھی ہے اب اگر ہم اس سے زیادہ کمزور پڑ جائیں تو پھر یہ حاوی ہو جاتا ہے ہمیں ذرا طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ موسیقی